شاہی حمام کو شیخ علمودی ننساری نے 1634 میں بنایا شاہی حمام کے 21 کمرے ہوا کرتے تھے 8 تھنڈے پانی کے 8 گرم پانی کے 5 ٹیم بعد مغز کے تھے وہ دلیگیر سے انٹر ہو کر سب سے پہلے آپ کو بتا ہے انسان جب تھکا ہارا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ فریش ہوتا ہے سب سے پہلے وہ شاہی حمام آتے تھے شاہی حمام میں نہ آتے تھے فریش ہوتے تھے پھر یہاں سے بھی کوئی سٹریٹ ووک کرتے تھے تو وزیرحان کی مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے تھے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزمان ایمن اسرار اور آج میں موجود ہوں لاہور کے تاریخی مقام شاہی حمام پہ ہمارے ساتھ موجود ہے فاطمہ بلوچ جو اس حمام کی انتظامیاں میں شامل ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ اس کی تاریخ کی کیا اسٹری اور کیا اہمیت ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک الحمدللہ تو جلدی سے فاطمہ بتائیں گے اس کی کیا اہمیت ہے تاریخ میں جی فاطمہ یہاں پہ تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں حمام کے بارے میں سو شاہی حمام کو شیخ علم الدین انساری نے سکسٹین تھڑی فور میں بنایا شاہی حمام کے کس کمرے ہوا کرتے تھے آٹھ تھنڈے پانی کے آٹھ گرم پانی کے پانس ٹیم بعد رہاستہہہستہ کیونکہ مختلف دور میں اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں تو سب سے پہلے کیونکہ یہاں پر مغلز آئے آپ سب سے پہلے ڈلی گیٹس آئی ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ اسے ڈلی گیٹ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دیلی سٹی انڈیا کو فیس کرتے ہیں اسی طرح دیلی سٹی انڈیا میں بھی یہ گیٹ ہے جو لہور کو فیس کرتا ہے اس پر لہوری گیٹ کہا جاتا ہے سو مغلز کے تھے وہ ڈلی گیٹس انٹر ہو کر سب سے پہلے آپ کو پہلے انسان جب تھکا ہا رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ فریش ہوتا ہے سب سے پہلے وہ شاہی ہمام آتے تھے شاہی ہمام میں نہاتے تھے فریش ہوتے تھے پر یہاں سے بھی کو سٹریٹ ووک کرتے تھے تو وزیرہاں کی مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے تھے پھر نماز ادا کرنے کے بعد بلکل سٹریٹ ووک کرتے تھے تو وہ شاہی قلعہ جاتے تھے بازشاہ سے ملاقات کے لئے سو شاہی ہمام کو شیخ حلمودین انسائر نے اسے میں موسیقی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں پہلے موگل دور میں ٹکٹ روم یہ ہوا کرتا تھا یہاں پر دخل دار بیٹھا کرتا تھا اور لوگ سکھے کوئن وغیرہ پی کرتے تھے اور اپنی ضرورت کے شیعہ لائک طولیات احمد وغیرہ لے کر ہمام کے اندر انٹر ہو جائے سو شاہی ہمام جیسے کہ میں نے آپ کو بتا ہے پہلے موگلز ہے پھر سکھ ہے پھر پیٹش ہے جب یہاں پر رنجیس سنگھ کا دور آئے کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ رنجیس سنگھ نے چالیس سال لاہور شہر میں حکومت کیا تو جب رنجیس سنگھ آتا ہے کہا جاتا ہے اس دور میں اس حمام کو بند کر دیا گیا چالیس سال تک حمام بند رہا پھر یہاں پر جب بیٹھش آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر جتنے بھی خستہ حال کمرے ڈیمیج رومز تھے ان سب کو یہاں پر گھرا کر سوف فیلنگ کر کے یہاں پر انہوں نے اپنی پہلی عدالت اس حمام کے اندر لگائی آپ جتنہ بھی فریسکو پینٹ دیکھ رہے ہیں فریسکو پینٹ کہا جاتے ہیں اریجنال فروٹس کلر سلیف کلر جنہیں ویجیٹیبل کلر سے بنائے جاتے ہیں انہیں فریسکو کہا جاتے ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں انجلز بنی ہوئے ہیں فلارٹس بنی ہوئے ہیں پھولوں کی تھال بنی ہوئے ہیں اگر یہاں پر بہت زیادہ رش ہے ان کے لئے سپیس نہیں ہے تو جو آپ یہ ایڈیا دیکھ رہے ہیں یہ ویٹنگ ایڈیا ہوگا تھا یہاں بیٹھ کر وہ اپنی باڑی کے دزار کرتے تھے گپ شپ کرتے تھے اور جب ان کی باڑی آ جاتی تھی ان چینجنگ روم کے تھو وہ ہمام کے اندر اندر ہو جاتے تھے سو یہ چینجنگ روم آپ دیکھ سکتے ہیں شاہی ہمام جو تھا دو دن عورتوں کے لئے بھی ہوا کرتا تھا اور اوڑتوں کے ساتھ بچے بھی آتے تھے جب یہاں پر 2013 to 2015 Wall City of Lahore Authority نے یہاں پر خدائی کروائی تو یہاں سے ہمیں کچھ آرٹیفیکٹس ملے ہیں کچھ بچوں کے کھلونے ملے ہیں آئے میں دکھاؤں گا آئے میں دیکھتم ش이가 کہہاں پر چینجنگ روم آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پر جتنے بھی فریسکو ککیں یہاں پر 52 شاپس جنہیں ریموف کر کے یہ ہمام نکالا گیا ہے آگا ہاں ٹرس فر کلچر پاکستانی جو جتنا بھی فریسکو کا کام انہوں نے کیا یہاں سے فضول چیزوں کو ریموف کیا ہے کیونکہ اس کے اوپر رنجی سنگھ کے دور میں یلو پینٹ کیا گیا تھا اور بیٹیش ٹائم میں وائٹ ووش کیا گیا تھا تو ان سب تمام پینٹ کو ہٹا کر یہ فریسکو نکالا گیا ہے یہاں پر آئے ہم میں آپ کو بچہ کے حیل رکھوں گا یہ آرٹیفیکٹس ہیں جو یہاں پر دیورنگ ایکسکوویشن یہاں سے ایکسکوویٹ کیے گئے ہیں اب جیسے کہ آپ یہ جو کھلونا دیکھرے سے ککو گھوڑا کہا جاتا ہے کیونکہ برانے زمانے میں بچے ابھی نہیں کھلونا اب تو ٹیپ وغیرے آگے ہیں پہلے بھی اپنے دادابو سے سنا ہوئے ہیں تو پہلے ان کھلونا سے کھلا جاتا تھا تو شاہی ہمام کو یونیسکو کی طرح سے 2016 میں آورڈ بھی دیا گیا تھا اسی کنزرویشن پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تین ایتھورٹیز نے کام کیا ہے والسٹی آف لاہور ایتھورٹی آگا ہاں ٹرس فر کلچر پاکستان اور یہاں پر جتے فرنٹس دیا گیا ہے وہ نورویجی نے پہسنے دیا تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر شاہی ہمامے کیس کمرو اگرتے تھے 8 ڈے کے 8 ڈے کے 8 ڈے کے 5 ڈی بات لیکن جب کیونکہ یہاں پر بیٹیش آئے انہوں نے کچھ یہاں پر کھدائی ہو یہاں پر کچھ کمرے ڈی موف کیے تو اب ہمامے پر صرف 9 کمرے موجود ہیں تو میں آپ کو نیکسٹ اب وی آئی پی بات کی طرف لے کے جا رہی ہوں تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہی ہیں یہ وی آئی پی بات ہے یہ جس ون پرسن کے لئے ہوا کرتا تھا ایک اس کا مساجی تھا اور ایک اس کا ہمامی تھا وہ دونوں جو وی آئی پی گیس ٹورت اس کو فسیلیٹیٹ کرتے تھے تو جیسے کہ شار سو سال پہلے ریور راوی جو تھا ان گیرز کے پاس بہتا تھا تو ریور راوی سے پانی لیا جاتا تھا یہ جو آپ جتنے بھی ہیڈن چینلز یہاں پر بنائی گئی ہیں ہیڈن چینلز کے تھروپ اس وارٹر فال کے ذریعے یہاں پر پانی آتا تھا اور یہی بیٹکون کو نہلائی جاتا تھا ان کو فسیلیٹ کیا جاتا تھا اور یہاں سے جو ویسٹ وارٹر تھا وہ اس ورینیج کے تھروپ باہر تک جاتا تھا اس خاتمہ اتنا کچھ یاد کیسے کی ہے میں یہاں پر مجھے جاپ کرتے ہیں تین سال ہوگا سے پہلے ہم وال سیٹی اور لاہور اتھورٹی ہی ہماری ٹریننگ کی ہے تو یہاں پر جو ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو وی آئی پی بات دکھایا تھا تو یہ میڈل سلاس بات ہے کہہ سکتے آپ غریبوں کا ہمام ہے تو یہاں پر کیا تھا جو آگے کی شاہی سواری آتی تھی شاہی سواری کے ساتھ جو ان کے سرونٹس ہوا کرتے تھے یہ ان کے لئے ہوا کرتے تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے لئے یہاں پر یہاں پر یہاں ہی ہی دیوار کے اندر بنائی گئی ہیں اور یہی ہی ہی دن چینس کے ترہ Academy یا ہاں ہروں پارنے پر یہاں پارنے پارنے پر ا Copenhagen یہاں پر یہاں پارنے پر یہاں پر یہاں پاڑا لئے ہود نایا کارتے تھے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر ان کے لئے مصاری ہے ہمامی ہے لیکن ان کے پاس کوئی فیسلیٹی نہیں ہے یہ خود نہاتے تھے اب جیسے کہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں کبھی دیکھیں نہیں آئیں ہاں جاکو میں دیواروں کے کان دیکھا دیواروں کے کان واو امیزنگ آپ ہاں جائیں گے اس کونڈر سے لے اس کونڈر سے جاؤ گی بچہ کنویا آپ نے ایواز کیا ایک سکتے اور تو فیس کپ جی واو واقعی میں مجھے آپ کی آواز آئی ہے کیسے ان ان بولے آپ کو میری آواز آ رہی ہے میں نے بلکل یہ ہی کہا ہے کیونکہ اب آپ اس بکوز آرکیٹیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آرکیٹیکچر کیونکہ پرانے سوانے میں کو پتہ ہے کہ یہ چار سو سال پہلے سپیکرز نہیں تھے آپ بادشہ ہی موز چلی جائیں وزیران کی مسجد میں چلی جائیں سیم یہی آرکیٹیکچر ہے جب ازانے دی جاتی تھی تو اسی طرح ازان گوشتی تھی میں تو شوق ڈوں دوارہ میں کچھ بولتی ہوں آپ کو میری آواز آئے کی آپ کو میری آواز آ رہی ہے آئی ہے واو اگین موسیقی 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 یہ آپ کو ایریاں یہ مساج ایریاں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے فیل کی یہاں ٹھنڈا کتنی ہے کیونکہ یہاں پر چنے کی دال مسور کی دال انڈے کی سفیدی پرٹسن اس کے چھل کے یہ میٹریل یوز کیا گیا اگر آپ وہاں پر نوٹس کریں تو وہاں پر آپ کو چنے کی دال نظر بھی آئے گی اگزیکٹلی آئی کن سی سو آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ پرانے بیڈلنگز میں کبوتر وگیرہ بہت بیٹھتے ہیں یہ بہت زیادہ ریزن ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ اس میں چنے کی دال کا استعمال کیا گیا ہے کہا جاتے ہیں وہ پرندے کی خوشبو لیتے ہیں تو آپ یہ نیچے دیکھ رہے ہیں ٹنڈلز یہاں سے ہارڈ گیس کا جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی اگر کورنرز اگر یہاں پر بہت سیادا کمرا ہیٹ اپ ہو گیا تو کورنر پر چمنیز بنائیں گی ہیں کہ چمنیز کو اپن کر دی ایکسٹر گیسی جو تھی وہ اوپر چلی جائے کرتی تھی یہاں پر کیونکہ میں آپ کو دکھا دوں اوریجنل ووٹرپول وہ آپ سامنے دیکھ رہی ہیں وہ اوریجنل ووٹرپول ہے یہ ووٹرپول کیوں تاکہ پانی جب آیا تو وہ لیٹس میں آیا اب جیسے کہ میں آپ کو ڈھنڈے پانی کا ہمام دکھایا گرم پانی کا ہمام دکھایا مساج ایڈیاں دکھایا تو اب ہمارے پاس سٹیم بات آئیں وہ وہاں پر دکھا دیں مگلوں کی تا فل ایش تھی تو یہ تو آپ ایڈیا دیکھ رہی ہیں یہ سٹیم بات ہے یہاں پر وہ لوگ سٹیم بناتے تھے اب آپ یہ دیکھ لیا ہے یہاں نے وینڈو بنائی ہے اور ہر وینڈو کے اندر ایک ہال مجود ہے تو اس ہال میں سے گرم پانی آیا کرتا تھا اور گرم پانی جب بہتا تھا تو آپ کو پتہ ہے سٹیم بنتی ہے ابھاب بنتی ہے تو جب یہاں پر سٹیم بانی تو یہاں لوگ بیٹھ کر سٹیم لیا کرتے تھے اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہاں پر ایس اچھ کوئی لائٹ نہیں ہے چار سو سال پہلے بھی الیکٹرسٹی موجود نہیں تھی تو یہ جو سکائل لیر سے یہ کدرتی روشنی کے لئے بنای گئی ہیں اور روشنی کے لئے یہاں پر دی اور لیمپس بگرہ جلا دی جو آپ چھوڑ چھوڑی آرٹس بنی بھی دیکھ رہی ہیں یہاں پر دی اور لیمپس بگرہ جلا دی جاتے جائے تینکیو سو مچ اچھے انفرمیشن دینے کے لئے مجھے تو کبھی نہیں سمجھ آنی تھی کہ کیا چیز کس لی ہے تو سب سے زیادہ شوق بات وہ دیواروں کے کانوالی ہے بہت سے چھوڑی جو ہیں وہاں پر ہمام کو تو ایسا جائے کرتے لیکن وہاں پر وہ زیادہ تھوڑے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ آپ دیوار کے تھو ایک اوسرے کی باس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر موگلز ہے سکھ ہے بیٹش ہے وال سٹی آف لاہور اتھارٹی آگا ہاں ترس فر کلچر پاکستان جب یہاں پر خدای وغیرہ شروع کی تو یہ آپ دیفرن لیئرز دیکھ سکتے ہیں سکھ دور میں موگل دور میں بریٹش ٹائم میں تو یہ ڈیفرن ٹائم اس کے اوپر بھی ایک ماربل کا فلورت ہے جو کی رموف پر دیا گیا تو آئیں اس کے رموف کرنے کی وجہ کیونکہ یہاں پر ہسٹوریکل ٹچ دینا تھا تو آپ کو تو آپ نے سوال نہیں کہا کہ گرم پانی ہوتا کیسے تھا ہاں جی گرم پانی ہوتا کیسے تھا تو یہ جو آپ فرنسز دیکھ رہی ہیں یہاں پر گرم پانی کیا جاتا تھا بیسی کلی یہاں پر ٹوٹل ٹویل فرنسز تھی ہیں بیک سائٹ پر دلی گیٹ ہے دلی گیٹ کو بیٹش ٹائم میں ری بیلد کیا گیا تھا تو جب اسے ری بیلد کیا گیا گیا گیٹ کو پیچھے لے جایا جایا جس کے بعد اسے نو فرنسز سسٹائم گیٹ کے نیچے موجود ہیں اب یہ آپ صرف تین فرنسز دیکھ سکتے ہیں یہی پر کوئلے جلا کر اوپر ووٹر ٹینکس رکھے جاتے تھے یہاں سے گرم پانی سیدھا ہمام کے اندر جاتا ہے پاتما بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ویورز کو اتنی ہیلڈی نولیج انفرمیشن اپنے ڈیلیور کی ہے مجھے نہیں لگتا اس سے پہلے اس پوائنٹ کو کسی نے اس طرح سے ایکسپوس کیا ہوگا اور ہمارے ویورز کو بھی کہہ دیں ضرور انشاءاللہ تینکیو سو مچ کہ آپ نے موقع دیا کہ میں لوگوں تک یہ بات پہنچا سکوں تینکیو سو مچ اللہ حافظ